دو وجوہات سے ایک تو یہ کہ ٹیکس ادا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اربوں روپے کے دو ڈھائی ارب رولر کے آپ موبائل فون منگاتے ہیں ایک ملک جس میں پینے کا پانی نہیں ہے صحت اور تعلیم کے مسئلے ہیں سٹنٹڈ گروتھ ہے وہاں پہ آپ اتنے زیادہ اگر موبائل فون منگاتے رہیں گے میک اپ کے سامان منگائیں گے آپ چیز منگاتے رہیں گے مہنگی مہنگی چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ امپورٹ کرتے رہیں گے تو اس کو پیسے کہیں سے تو جانے ہے نا تو غریب آدمی کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالے ہماری اشرافیہ ہماری جو الیٹ کلاس ہے ہماری جو امیر لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا غریبوں کا بھی خیال کریں جن کے پاس جب بچوں کو سکول بھیجتے ہیں تو بیگ نہیں ہوتا جن کے پاس جوتا نہیں ہے پہننے کے لیے ایک کپڑا پہنتے ہیں تو دوسرے دن ایک دوتے ہیں اور دوسرا پہنتے ہیں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی غربت کلاس ہے اس کو بھی ذرا سوچنا ہے اس کے لیے بھی کچھ کانٹریبیوٹ کرنا ہے سو ٹیکس کلچر لانا پڑے گا دوسری صورت میں باہر سے کرزے لیتے رہیں گے کرزے یہاں پہ لگاتے رہیں گے اگلی جنریشن اور غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے تو لہٰذا آپ نے ایک ٹیکس کلچر لگانا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب کا اور جو ہماری اکنومک ٹیم کا وین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور پاؤں پہ اگر کھڑا ہوگا اپنی انڈسٹری کی ہماری انڈسٹری تگڑی ہوگی ہماری امپورٹس کم ہوں گی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی ہماری جو الیٹ کلاس ہے امیر کلاس ہے وہ اپنا تھوڑا سا فرض کا احساس کرے گی ٹیکسیشن کے نظام میں اپنا حصہ ڈالے گی اور اس طرح سے پاکستان کو کرزوں سے نجات ملے گی اور ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے یہ ہمارا انشاءاللہ موٹر اگر اس کے مطابقہ کیسا ہے